نمسکر دوستو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو انگلیس سیکھنے کی جو ہے سروعات کر رہے ہیں بلکل سروع سے انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں جن کو اے بی سی ڈی آتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا اور نہ تو انگلیس میں نام لکھ پاتے ہیں اور نہ تو کچھ انگلیس میں پڑھ پاتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے جو بلکل سروع سے انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں تو یادی آپ سروع سے انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اے وی سی ڈی اینی لیٹرز آتے ہیں اور کچھ نہیں آتا ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے آپ کو یہاں پر نام لکھنا اور پڑھنا سکھایا جائے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے پہلے کہنا چاہتے ہیں یادی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو بناوں تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے تو فرینڈ چلتے ہیں شروع کرتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کیسے ہم انگلیس میں نام لکھتے ہیں تو ویڈیو چاہے تھوڑا بڑا ہو جائے لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے کیسے نام لکھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے جیسے آپ جو ہے لکھنا سکھ جائیں گے ویسے ہی آپ پڑھنا بھی سکھ جائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو لیٹر آنے چاہیے انگلیس میں کل لیٹر ہمارے ٹوانٹی سکس یعنی چھبیس ہوتے ہیں جو ہے لیٹر دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو ہمارے کانسونینٹس ہوتے ہیں اور دوسرے ووبلز ہوتے ہیں ووبلز ہمارے پانچ ہوتے ہیں ووبلز جو فرینڈ ہوتے ہیں وہ جیسے کی ہنڈی میں پائی ماترہ ہوتے ہیں ویسے ہی ووبلز ہوتے ہیں انگلیس کی پائی ماترہ ہیں تو یادی آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ووبلز اور کانسونینٹس کون کون ہوتے ہیں تو آپ جو ہے آسانی سے نام لکھ سکتے ہیں اور انگلیس پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آپ کو یاد کروائیں گے اور یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے بورٹ پر یادی آپ کو یہ سب نہیں آئے گا تو آپ انگلیس میں لکھ نہیں سکتے نہ تو پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے فرنز یہاں پر ہے یہ ہمارے کہلاتے ہیں ووویل یہ ہمارے ووویلز ہیں اور یہ ہمارے کنسونینٹس ہیں تو ووویل بھی آنے چاہیے اور کنسونینٹس بھی آنے چاہیے یہ ہماری جو ہے یہاں پر ماترائیں ہیں جیسے یہ ہمارا بڑا کا ماترہ ہے اس کے لئے ہم اے کا پریوک کرتے ہیں اور یہ چھوٹی ای کی ماترہ ہے اس کے لئے آئی ہوتا ہے اور اسی پرکار نہیں بڑی کے ماترہ کے لئے ڈبل ای اور چھٹاؤں کی ماترہ کے لئے ڈبل اے ای اور بڑا او کی ماترہ کے لئے ڈبل او او اسی پرکار اے اے کی ماترہ کے لئے एम या फिर एन और आ की मातरा के लिए जो है यहां पर जो है एच होता है तो यह वोवल होते हैं यह मातराइं होती हैं उसी प्रकर जो है यहां हैं यहां पर जैसे की आ की आ होती है k a k k k k h g ग जाकी ऑड का की त با اور یہاں پر تھا کے لئے ہم یاف کا بھی پریयو کرتے ہیں تو دونوں میں سے کسی کا بھی یوں جھ کریں گے با کے لئے بہة کے لئے بانے کے لئے الی Bei اللقے الخاص ساکے لئے یہ اس کے لئے یہ اس کے لئے یہ جو ہے اس کے لئے کیول لکھا جاتا ہے اسی پرکار یہاں ہے کے لئے اور اس کے لئے کہ یہ کے لئے جی تو یہ انگلیس ان کی انگلیس آپ کو آنا ہی چاہیے تب ہی آپ انگلیس میں نام لکھ پائیں گے اور پڑھ پائیں گے تو یہاں پر اب میں کچھ نام لکھوں گا اور جو ہے نام لکھوں گا اس کے بعد جو ہے میں ان کو انگلیس میں بناوں گا تو چلتے ہیں یہاں کچھ ہم نام لکھ لیتے ہیں جیسے ہم چھوٹا سا نام لکھتے ہیں کمل کسی کا نام ہوتا ہے کمل تو کمل یہ ہم نے ہندی میں لکھ دیا اب میں کیا کروں گا اس کے لئے ایک رول ہوتا ہے رول کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اچھر ہوتے ہیں سبھی میں جو ہے ایک ماترہ چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ماترہ ہوتی ہے چھوٹا آ کی تو چھوٹا آ کیلئے جو ہوتا ہے وہ اے ہوتا ہے یہاں پر چھوٹا آ کا جو اچھر ہوتا اس کے لئے اے لکھا جاتا ہے تو اس میں سبھی میں چھوٹا آ چھپا ہوتا ہے یعنی جب بھی ہم کوئی اچھا لکھیں گے تو ہم آ کی ماترہ اس میں پہلے سم لگا دیں گے تو اسی پرکار یہ یاد رکھنا ہے کی جو ہے جیسے کی یہاں پر کا ہے تو کا کے لئے ہم یہاں پر دیکھیں کا کی کیا ہوتی ہے کے ہوتا ہے تم کے پہلے لکھیں گے اور کا میں ہی چھوٹا آ کا ماترہ چھپا ہے تو ہم اے لکھیں گے تو یہاں پر ہم اے لکھ دیئے ماں اسی پرکار ماں کے لئے اے م ہوتا ہے اور اس میں بھی چھوٹا آ کا ماترہ چھپا ہے تو ہم یہاں پر بھی اے لکھ دیئے اب یہ دھیان رکھنا ہے کی انت میں یہ کوئی اچھا ہے انت میں تو اس کا جو ہے ہم انگلیس لکھیں گے تو اللہ کی یل ہوتی ہے اور جب انت میں ہو تو ہم یہاں پر اے نہیں لکھیں گے بس اتنا دھیان رکھنا ہے بس اور سب بن جائے گا تو اس پرکار سے کمل کا انگلیس یہ ہو گیا انت میں آپ کو اے نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے اسی پرکار کچھ ماترہ والے جو ہے نام لیتے ہیں جیسے یہاں ہم لکھتے ہیں رامو تو اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے را کی انگلیس لکھیں گے آر ہوتی ہے بڑا کا ماترہ ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے اے اور ما کا ہوتا ہے ایم اور بڑا او کی ماترہ ہے تو کیا لکھیں گے ڈبل او تو انت میں لکھ دیں گے ڈبل او تو یہ بن گیا رامو تو اس پرکار ماترہ سے آپ بھی لکھ سکتے ہیں کیول آپ کو ماترہ یاد ہو اور یہ کنسوننس کی انگلیس یاد ہو کچھ اور نام لکھتے ہیں جیسے کٹھن نام لکھتے ہیں جیسے آدھے اچھر والے نام جیسے یہاں پر لکھ دیتے ہیں سیاں مو اب اس میں کیا ہے آدھا اچھر ہے سا لیکن آدھا اچھر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے سا کو ہم کیول یس لکھیں گے آدھے اچھر سے کچھ میٹر نہیں کرتا آپ کو پورا اس کا لکھنا پڑے گا انگلیس میں تو اس سا کی جو انگلیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یس اور اس یہ اتنا لکھ دیا اب آدھا ہے تو یہاں پر اے نہیں لکھیں گے اس کے بعد یا کی انگریجی لکھیں گے جو ہوتی ہے وای اس کے بعد اس میں ماترہ لگا ہے اے تو ہم لکھ دیں گے اس میں ماترہ لگا تھا بڑا کا جو ہوتا ہے اس کی ماترہ ہوتی ہے اے تو اس کے بعد ہے ماں پھر سے ہم ماں لکھ دیئے بڑاو کیلئے ڈبل او تو اس پرکار سے لگیا سیاں مو چور نام لکھتے ہیں جیسے ہم لکھتے ہیں یہاں پر رام کسور لکھ دیتے ہیں رام کسور رام کسور یہ والا سا بنے گا رام کسور لکھ دیا اتنا بڑا نام تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے را کے لئے ہم آر لکھیں گے اور اے کی ماترہ بڑا کی ماترہ تو اے اور اس کے بعد اے اور پھر جو ہے چھوٹی کی ماترہ آئی ہے چھوٹی کی ماترہ کے لئے ہم نے بتایا تھا آئی کا یوز کرتے ہیں تو رام لکھ گیا اس کے بعد یہاں پر اے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو ہے کا لکھیں گے کا کی انگریجی لکھیں گے اس کے بعد کا کی انگریجی لکھیں گے تو ہوتی ہے کہ چھوٹی کی ماترہ لگی ہے تو اس کے لئے ہم آئی اور پھر اس والے سا کی انگریجی یاس اور یاس اور پھر او کی ماترہ آئی ہے او آیا ہے او کی ماترہ کے لئے ہم او ہی لکھتے ہیں تو یہاں پر او لکھ دیئے تو او کی ماترہ ہو گئی اس کے بعد لکھتے ہیں آر اب اس کے بعد ہم اے نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ انت والا ہمارا اکچھر ہے انت والے اکچھر میں اے نہیں جوڑتے ہیں تو آسا کرتے آپ جو ہے نام یہ جو ہے لکھنا آپ کو آنے لگا ہوگا تو آپ یہ ماترہ یاد رکھیں اور یہ کانپوننٹ وویل یہ ماترہ یاد کریں اور یہ سب یاد ہو تو آپ کو آسانی سے نام لکھنا اور پڑھنا آ جائے گا اور پڑھنا آسانی سے گا تو آسانی سے گ might بھی ل Pathہ بڑھن گا اچھو بڑھنا اچھو بڑھنا اچھو بڑھنا